ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی قویک سی ریسپی کہ کس طرح سے آپ اپنے کیک کی فروسٹنگ کر سکتا ہے یا پھر کپ کیک پہ وہ بھی آئسنگ شگر کے ساتھ تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بول میں میں نے چینی لی ہے جو ریگولر شگر ہوتی ہے اس کو میں نے ایک کپ لی تھی اور اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا اور تھوڑا سا اس میں پانی اٹ کریں گے اب اس میں 1.5 ٹیبل سپون میں پانی اٹ کر رہی ہوں اس کی کنسسٹنسی آپ نے دیکھ لینی ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو پتلا نہیں کر دینا ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ بٹر تھا میرے پاس سوچا یہ بھی اس میں اٹ کر دیتے ہیں یہ بالکل اپشنل ہے آپ کے پاس ہے تو آپ اٹ کر دیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر دیں اچھے سے اب آپ نے اس کو مکس کر لینے اس کو مکس کرنے کے لئے آپ اس میں کوئی بھی جوز اٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی اور لیمن جوز اٹ کیا آپ اس میں پائنیپل جوز یا پھر ایپل جوز بھی اٹ کر سکتے ہیں فیوڈ روپس آپ اس میں ونیلہ ایسنس کے بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ صرف میں نے دو سے تین چیزیں اس میں اٹ کی ہیں کہ گھر پہ جو چیزیں ایزیلی آپ کو مل جائیں اور اس سے آسانی سے آپ بنا سکیں یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے اتنا اچھے سا مکس کیا تھا کہ یہ بلکل سموتھ ہو گیا تھا آپ چاہے تو یہاں پہ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ اس کو کپککس کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے بنائے تھے یہاں پہ لیمن فلیور میں کپککس اس کے مطابق میں نے یہاں پہ اس لیے لیمن جو سیٹ کیا تھا تکہ اس میں اچھا سا فلیور آجے ہوپسو آپ سب کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نئی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی اللہ حافظ